اتر پردیش سرکار میں منتری دانی شازاد انساری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے تمام پہلوموں پر لے کر سر مدھے پردیش میں آج چناؤں ہو رہے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو کیونکہ کانگریس تو جیت کا دعویٰ کر رہی ہے دیکھیں مدھے پردیش میں آج جو مدان ہو رہا ہے نشیر طور پر مدھے پردیش کی جنتہ کا موٹ دیکھ کے ان کا مط دیکھ کے یہ اس پرشت معلوم چلتا ہے کہ مدھے پردیش میں کمل کا پھول کھلنے والا ہے اور مدھے پردیش ہی نہیں باقی ان جو راجوں میں چناؤں ہے جو پانچو راجوں میں چناؤں مدھے پردیش ملا کے ان پانچو راجوں میں جب تین تاریخوں مدگڑنا ہوگی تو آپ سبھی دیکھیں گے کہ پانچو راجوں میں پور محمد کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی اور جس طریقے سے ہمارے پتھا منتری موڈی جی نے دیش کے ہر راج کو وکاس کے طرف آگے بڑھانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے موہیم چلا رہے ہیں اس موہیم میں اور ہم ششک روپ سے کام کریں گے اور یقینا ہمارے پانچو راج میں جو سرکار بنے گی تو ان راجوں کے وکاس کے لیے ہم اور محنت اور مصبوطی سے کام کریں گے سر کل اکلی شادو کا ایک بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ گڑ بندھن پر ہم نئے سیرے سے جو ہے وہ چرچہ کریں گے ابھی ادھر بیش میں ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا گڑ بندھن لیکن اتھر پردیش میں گڑ بندھن پر نئے سیرے سے چرچہ کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے دیکھیں گڑ بندھن میں نئے سیرے سے پرانے سیرے سے یا کسی سیرے سے بھی چرچہ کریں بپکش کے جو گڑ بندھن جو انڈی ایلائنس کی بات بپکش کرتا ہے وہ انڈی ایلائنس ٹوٹلی جو ہے وہ فیلئر ثابت ہوا دھراتل پر اس انڈی ایلائنس کی کہیں کوئی سوکارتہ نہیں پہلے تو ان دل کے آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بن رہے ہیں تو جنتہ ان پر کیسے وشواث کرے گی اور یہ وہی دل آپس میں ایک جوٹ ہو رہے ہیں جن کو الگ الگ چناؤں میں جنتہ نے جو ہے ستہ سے باہر کا راستہ دکھا دیا تو جب جنتہ نے پہلے ہی اپنا من آپ کو بتا دیا ہے تو اس میں پھر جنتہ کا بھروسہ پھر سے نہیں جیت سکتے کیونکہ جب جنتہ نے آپ پر وشواث کیا کوشش کر لے اب ہماری جو جنتہ ہے وہ گمراہ ہونے والی نہیں ہماری مودی سرکار کے اندر میں دوہزہ چوبیس میں پھر سے تیسری بار کے اندر میں مودی سرکار بننے جا رہی ہے اور ہم اپنے بھارت کو اور سکشم بننے دشا میں آگے بڑھیں گے لیکن وہ تو آپ لوگوں کو جھوٹا کہتے ہیں جو بپکش کے لوگ ہیں کہ صرف جھوٹ بولتے ہیں ساتھی ساتھ وشواث گھات کرتے ہیں جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں آپ اُلٹا کہہ رہے ہیں سرکار تو آپ کی ہے دس سال ہو گیا ہے کے اندر میں سات سال یہاں چھے سال ہو گیا ہے دیکھئے یہ وپکش جو تمام عاروپ لگا رہا ہے یہ وپکش کی ہتاشا کو صاف درشاتہ ہے آج آپ دیکھئے چاہے ہمارے دیش میں روزگار کی بات ہو ادیو کو پڑھاو دینے کی بات ہو پردیشوں کو وکا سے جوڑنے کی بات ہو کسانوں کو ایک سرچیت محال دینے کی بات ہو کسانوں کو وکا سے جوڑنے کی بات ہو نوزانوں کو روزگار سے کنیک کرنے کی بات ہو ہر کسوٹی پہ ہماری دیش کی مہدی سرکار وہ کھری اُتری ہے ہم نے ایک دیش کو ایک انتی بھرا ماحول دیا ہے دیش کی چھمتاؤں کو ہم نے بڑھانے کا کام کیا ہے بھارت کا مانت سممان وشک پٹل پہ اور بڑھانے کا کام کیا ہے الگ الگ جہاں پردیش میں ہماری سرکار ہیں وہاں بھی آپ دیکھئے کہ ان پردیشوں کو ہم نے اور سکشم بنایا ہے سمرد بنایا ہے اُتر پردیش کے ازر ہم بات کرے تو آپ دیکھئے اُتر پردیش کے ہماری یوگی سرکار پردھان منتری موڈی جی کے نیتویت میں کتنے بہترین طریقے سے بیٹے دوہزار سرطہ سے کام کر رہی ہے 35 لاکھ کروڑ سے ادھک کا انویسمنٹ گلوبل انویسٹر سمیٹ میں ہماری اُتر پردیش میں ہوا دیش سے انہیں دنیا گلگ گلگ کونوں سے یہاں پر انویسٹر سا آئے انہوں نے یہاں پر سر بھاگیتہ کی اور بڑے بڑے کلکار خانے یہاں پر لگنے کی شروعات ہو رہی ہے جس سے یہاں کے ادیوک کو یہاں کے روزگار کو نوجانوں کے حسلوں کو اور اڑان ملے گی ایک سوال یہ تھا کہ اوم پرکاش راج پر آپ لوگوں کے ساتھ گڑھ بندھن کے ساتھ ہی ہیں منتری بننے کے انتظار میں ہیں لیکن ابھی تک ان کو جگہ نہیں ملی ہے بہرحال پریشان ہیں ان کو کب تک منتری بنایا جا سکتا ہے کچھ امیدیں ہیں آپ لوگوں کو کہ نہیں بنایا ہے کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں انڈیا گڑھ بندھن کے بھی کئی ساتھی کئی نیتہ ہمارے جو ہے وہ ٹچ میں ہیں دیکھیں اس مسئلے پر جو بھی اوچیت نینے ہوگا ہمارا شش نیتیت آپ سب کو اوگت کرائے گا ہماری جو شش نیتیت ہے اس بارے میں آپ سب کو ساتھی تھے مہندر راجبر بائیس کے چناؤں کے بعد وہ الگ ہوئے اور انہوں نے اپنی پارٹی بنا لیا اکلے شادہ ان کے ساتھ کل کارکرم میں بھی شامل ہونے کے لیے گئے تھے اوہم پرکاش راجبر کہیں نہ کہیں ناراض ہیں اس سب چیزوں کی پارٹی توڑنے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن سماجوادی پارٹی کا سٹینڈ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ سماج کو گمراہ کریں سماج میں کنفیوزن کی ستھیدی پیدا کر کے اپنی راجنیتک روٹیوں کو سیکھنے کا ایجنڈہ سماجوادی پارٹی کا ہمیشہ رہا ہے اس لئے جنتہ نے ان کو نکار دیا ہے اور سماجوادی پارٹی چاہے کتنی بھی کوشش کر لے اب جنتہ کے دلوں میں سماجوادی پارٹی اپنی جگہ نہیں بنا پائے گی آج جنتہ کے دلوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی وشواس ہے اور پیار ہے شکریہ آپ نے دانشہ آزاد سار پر سنا انہوں نے کہا کہ جو گڑ بندھن کے نیتہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپس میں کنفیوز ہیں جب ان کو موقع ملا انہوں نے جنتہ کی سیوہ نہیں کی اور اگر گڑ بندھن ہوگا تو بھی جنتہ سویکار نہیں کرے گی کیمرمن ارویند کے ساتھ سیماب نقمی بھارت سمچار لکنو